اور آخر میں سیدھ کارڈ میں مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہمارے جو سبائی چیف پینسٹرز تھے ان سب کو میں نے آگاہ کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک غریب کرانے کے لیے کہ اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو جب بھی وہ ایک کوئی گھر میں بیماری ہو تو ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم ہاؤسپرل میں جا کے اپنا علاج نہیں کروا سکے اور پھر وہ کئی دفعہ گورنمنٹ ہاؤسپرلز میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے اور خاص طور پر دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتی نرسز نہیں ہوتی اور وہ سارے شہروں میں آتے ہیں دھکے کھاتے ہیں یہ جو سہت کارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں یہ شاید ڈیولپنگ ورڈ میں بھی بلکہ ڈیولپ ورڈ میں بھی اس طرح کا کہ آپ نے ہر گھرانے کو ہر جو ہمارے صوبے ہیں سندھ کے علاوہ کیونکہ پروینشل گورنمنٹ سے اس کا پیسہ دے رہی ہیں ہر گھرانے کے لیے ہم انشاءاللہ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس سیدھ کارڈ ہوگا ہر خاندان دس لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتا ہے یہ ضروری ہے سمجھنا پہلے تو ہوتا تھا نہیں گورنمنٹ ہاؤسپٹل اب وہ پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے اور ہر گھرانے کے پاس یہ سیدھ کارڈ ہوگا اور انشاءاللہ یہ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن رہا ہے پاکستان میں ابھی سے چھوٹے چھوٹے ہاؤسپٹل دیہاتوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دیہاتوں میں ہمارے گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے کئی دفعہ تو پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا اور میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک پورا جال بچ جائے ہاؤسپٹلز کا تو گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آنا تھا تو اب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ خود جائیں گے کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ ہوگا غریب سے غریب گھرانے کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اگر ان کو گھر میں کوئی بیماری ہو وہ جا کے پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہماری ہماری ساڑھے تین سال کی حقومت ہے یہ سب سے بڑا کام ہے کیونکہ جب کوئی گھر میں ایک بیماری ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے زیادہ ایک خاندان کی بے بسی کا عالم نہیں ہوتا میں آخر میں آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ یہ مشکل حالات ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہم نے جو ساڑھے تین سال گزارے ہیں کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے پھر دوسری مشکل کبھی پلوامہ ہو گیا تو کبھی کرونا ہو گیا اور اس کے بعد پھر مسئلے اور اب یوکرین کا مسئلہ آگئے لیکن یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کس طرح یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جب ہم اس سے نکلیں گے اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ چل پڑا ہے ایکانومی صحیح راستے پہ چل پڑی ہے بلومبرگ ویسے میگزین جو کہ دنیا کی ایکانومیز کا جائزہ لیتی ہے اور پھر آئی ایم ایف جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروت ہے جو ان کی دولت میں اضافہ ہے جو ہوتا جا رہا ہے وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینبل ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے پاکستان پائندہ بات